اشہد ان محمد الرسول اللہ ریشنل اس قسم کے لوگ وہ تو اس مطالب کی گرد کو بھی نہیں پہنچے ہمارے جو پرانے مفسرین ہیں چونکہ ان کا ذوق جو ہے وہ ان کے اندر وہ ذوق بھی اندر ہے موجود ان کے اسلام کے اور دین کے باطنی حقائق قرآن کے باطنی حقائق کا تو میں اس کے حوالے سے چند چیزیں آپ کو بتاؤں گا سورة الدہا کا جو اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ایک تو بالکل شروع میں جو رک گئی تھی فتلت وحی اس کے علاوہ پھر ایک موقع آیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے بہت دن گزر گیا ہے تو نے جبرائیل نہیں آیا اور آپ کے اوپر ایک شریف قسم کی جو ہے وہ پریشانی تاری ہو گئی کچھ لوگوں نے بھی تانہ دینا شروع کر دیا کچھ عرصے سے محمد تم نے کوئی نئی وعی نہیں سنائی کیا ہوا تمہارا شیطان کیا چلا گیا بس اب کوئی ایسا بھی بتایا گیا کہ ایک دفعہ کئی مطبع کے کئی راتوں تک آپ رات کو اٹھے نہیں تو کہا وہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے کوسات کے رہنے والی عورت جو تھی کہ رات میں نے سنی نہیں تمہاری کوئی پڑھنے کی جو تم پڑھا کرتے تھے شاید شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے خود آپ کو جس قدر ایک اشتیاق رہتا تھا کہ وہی آئے اور آپ کی وہ روح کو جو ہے مزید اور غزا اور طرح تازگی جو ہے وہ مسلسل ملتی رہے اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس درجے میں رنج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں برمنایتہ میں بشری اس درجے حضور کے اوپر جو ہے یہ شاک گدر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہو گئی اور اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ ناراست نہیں ہو گئی کہ اب مجھ سے کوئی خطا تو ایسی نہیں ہو گئی یہ سبب کیا ہوا ہے یہ ہے وہ کیفیت کہ جس کے اندر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور اب اب آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا نفسیاتی اور انسان کی باطنی کیفیات کے ساتھ کیا تعلق ہے انسان پر دو طرح کی کیفیات تاریخ ہوتی رہتی ہیں جیسے میں نے پہنے ایک دفعہ آپ کو بتایا صدیق اور شہید کے درمیان جو فرق ہے بنیادی کہ کچھ بنیادی طور پر لوگ ایکسٹرو ورٹس ہوتے ہیں کچھ بنیادی طور پر انٹرو ورٹس ہوتے ہیں ایکسٹرو ورٹس کھیل کود باگ دور لوگوں سے ملنا جنہ گفتگو ہے اسے دھکا دے دیا اسے مضاق کر لیا اسی میں وہ خوش رہتے ہیں بڑے مگر رہتے ہیں تنہائی انہیں کانٹ کھانے کو دورتی ہے اور ایک انٹرو ورٹس ہوتے ہیں کہ وہ مجلس وغیرہ کوئی نہیں ہو تو اپنے تنہائی میں کئی بیٹھے ہیں غور و فکر کر رہے ہیں سوچ بیچار کر رہے ہیں انہیں وہ مجلس سے زیادہ اپنا گوشہ تنہائی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے تو یہ دو مزاد ہیں اللہ نے بنائی ہیں اسی طرح ہر انسان کے اوپر آلٹرنیٹلی کچھ کیفیات آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میرا موڈ آف ہے یہ طرح قبض سا ہو جاتا ہے طبیعت میں طبیعت میں بندشت ہی ہوتی ہے کسی وقت اسی شخص کے اندر پھر انشراسہ ہو جاتا ہے پھر ہسنے بولنے کو جی چاہتا ہے گفتو کرنے کو جی چاہتا ہے تو یہ جو یہ کیفیت جب انسان کی روحانی زندگی سے متعلق ہو جائے تو اس کو پھر صوفیہ نے نام دیا قبض اور بست کبھی طبیعت میں انشراہ ہے انبسات ہے طبیعت جو ہے وہ آبادہ ہے ہر چیز میں روشنی کا پہلو آدمی دیکھ رہا ہے ہر چیز کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک تاریخ رخ بھی ہوتا ہے کسی معاملے کا روشن رخ بھی ہوتا ہے اس وقت انسان روشن رخ کو دیکھتا ہے اور ایک وقت میں آتا ہے کہ طبیعت میں بندشتی لگ گئی ہے جیسے اندر کوئی کوئی پکڑ لیا کسی نے اب طبیعت جو ہے وہ بھی اپنے اندر انقباز محسوس کر رہی ہے اور پھر آدمی پیسیمسٹک ہو جاتا ہے ناؤمید سا ہوتا ہے پھر اسے ہر معاملے کا تاریخ پہل زیادہ نظر آنے رکھتا ہے تو یہ قبض اور بست کی کیفیات ہیں جب کبھی قبض کی کیفیت ہو قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مذری میں لکھا ہے کہ قبض کی کیفیت میں اس اس صورت کا پڑھنا تریاق ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گویا کہ اس وقت جو وحی کا بند ہو جانا تھا وہ گویا کہ ایک طرح کے انقباز اور قبض کی کیفیت پیدا ہوئی تھی اس میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالضُحَا قسم ہے جن کے دھوپ چڑھنے کے وقت کی وَالْلَيْلِزَا سَجَا اور قسم رات کی جبکہ وہ چھا جائے یا ساکن ہو جائے سجا کے دونوں مانی سکون اب دیکھئے ان دونوں کو کیوں لائم اس لیے کہ صبح ہے حرکت ہے برکت ہے چلنا ہے دوڑنا ہے ہرشت جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے رات کو سکون ہو گیا تاریخی چھا گئی اور شور حسن نامہ ختم ہو گیا لیکن یہ رات اور دن دونوں دونوں ضروری ہیں انسان کے لئے یہاں کا نظام چلانے کے لئے اگر رات ہی رات ہوتی تب بھی یہ دنیا نہ چلتی اور دن ہی دن ہوتا تب بھی نہ چلتا تو رات بھی ضروری ہے اسی طریقے سے نفس انسانی کے لئے کبھی کبھی قبض کا وقفہ بھی ضروری ہے آپ اسے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا یہ بھی ہماری تربیت کا ایک ایک یوں سمجھئے ایک جز ہے مَا وَدَّاكَ رَبَّكَ وَمَا قَلَا آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا ہے نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے وَلَا الْآخِرَةُ وَخَيْرُ اللَّكَ بِنَ الْعُولَى اور اس کے بعد جو وقت آئے گا اس قبض کے بعد وہ پہلی سے بھی بہتر ہوگا اور میں احران ہوتا ہوں کہ کیسے ظالم نے وہ بات کہی ہے جو بالکل ترجمانی ہے اس کی رکھتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے روان اور یعنی یہ کہ جب میری طبیعت کے اوپر کبھی کبھی رکاوٹ سے آ جاتی یہ اب شیر جو ہیں اچھے نازل نہیں ہو رہے لیکن جب وہ رکاوٹ سے میں نکلتا ہوں اس قبض سے نکلتا ہوں رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے روان اور اس لیے کہ اس قبض کے بعد جب مرحلہ آتا ہے انبساط کا اور انشراہ کا تو وہ ایک قدم آگے ہوتا ہے آدمی اس پہلی کیفیت سے ایک درجہ جو ہے اس کا مہ چکا ہوتا ہے وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْعُولَى یقیناً پچھلی ہر گھڑی ہر ساتھ اور ہر قبض کے بعد آنے والا انبساط آپ کے لئے پہلے سے اوٹھا درجہ دے کر آئے گا وَلَا صَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا اتنا کچھ دے گا آپ کی محنتوں کے وہ و نتائج سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اب دیکھیں پس لی صورت ختم ہوئی تھی وَلَا صَوْفَ يَرْضَا یہاں ہے وَلَا صَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا صرف ضمیر کا فرق ہے چونکہ صدیق پر وہی نہیں آتی براہ راست خطاب نہیں کیا جا سکتا وہاں وہ سیغہ جو ہے وہ غائب کا ہے وَلَا صَوْفَ يَرْضَا اور چونکہ نبی وہ ہے جس پر وہی آ رہی ہے براہ راست مخاطب ہے تو وَلَا صَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا آپ کا رب اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں اب یہ کہ اسی قبض کی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسان جتا رہا ہے اور یہ بہترین ہے کبھی طبیعت پر ڈیپریشن ہو اس طرح کی اور قبض کی کیفیت ہو تو آدمی یاد کرے کس کس مرحلے پر اللہ نے میری دستگیری فرمائی کن کن مراحلے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات سے نکالا اس سے وہ حوصلہ مرتا ہے اور اس کو بھی سمجھئے کہ اسی انداز میں علم یجد کا یتیمن فعاوہ یہ سیرت النبی کے بڑے اہم حصے ہیں جو اس میں آگئے ہیں آپ کی پیدائش یتیمی میں پوستیورس چائید باپ تو پہلی فوت ہو چکا ہے دادا ہے دو سال کی عمر میں وہ بھی گئے پھر چھ سال کی عمر نہیں چھ سال کی عمر میں والدہ گئی آج سال کی عمر میں دادا گئے اور وہ جو آپ نے دیکھا ہے ابتدائی زمانہ زندگی کا تو وہ یتیمی کا علم یجد کا یتیمن فعاوہ کیا حسنِ اے محمد آپ کو نہ پایا کہ آپ یتیم تھے پھر پناہ دی آپ کے لئے بندوبست کیا دادا کے دل میں جو شفقہ ڈالی پھر آپ کے تایہ زبیر کے دل میں جو شفقہ ڈالی بدقسمتی سے ہماری تاریخ میں چونکہ بہت زیادہ عمل دخل رہا اہلِ تشیعہ کا تو عبد المطلیب کے بعد فوراً ابو طالب کا نام آتا ہے حالانکہ یہ غلط ہے تاریخی اعتباس تو ان کے انتقال کے بعد ابو طالب کا معاملہ آیا لیکن ان کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا بہرحال اللہ تعالی جو بھی کسی کے دل میں ڈالتا ہے آخر ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی تو کس نے ڈالی وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورة تاہہ میں وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہمی صورت کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی محبت کا پرتوڑ ڈال دیا کہ تمہیں دیکھنے کے بعد وہ قتل کرنے کے ارادے سے بعد رہ گئے ان کے ہاتھ شر ہو گئے ایسی مہمی صورت اسے قتل کرنے وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَ عَلَى عَيْنِي یہ ہوا ہے تو فرمائے عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمنْ فَهَاوَا وَوَجَدَكَ ظَالًا فَهَدًا اور پھر جب آپ شعور کی پہتنگی کو پہنچے اور غور و فکر کا مرحل آیا حقائق میں انسان کو سوچ بچار کا مرحل آیا اور آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگردائیں تو ہدایت دی وہ آگے آ جائے گا بہت قریب پہنچ گئے ہم اقراب اسم ربک اللذی خلق میں مرحل آجاوائے گا وَوَجَدَكَ ظَالًا فَهَدًا اور پایا آپ کو تندست تو غنی کر دیا کس طرح سے راستہ پیدا کیا ہے خدیجہ تلکبرہ رسی اللہ تعالی عنہ نے جو بھی ان کے آپ کے محاسم دیکھے کتنی گرویدہ ہوئی ہیں بڑے بڑے سردار قریش کے جو ہے ان سے نکاح کے خواہش منت تھے انہوں نے خود جو ہے اپنی لونی کے ذریعے سے پیغام دیا ہے حضور کو تو یہ ساری چیزیں جنہوں کی ساری دولت جو ہے وہ پوری کی پوری اور لاکر حضور کے قدموں میں ڈال دی ہے تو اے نبی تقاضے ان تینے چیزوں کے کیا ہیں ہم نے آپ کو یتین پایا پناہ دی اب آپ بھی یتین کے سر پرستی کیجئے کسی یتین کو اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو سختی نہ ہو اور آپ جبکہ تلاش حقیقت میں سرگردہ تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی اسی طریقے سے اب آپ کو بھی کوئش سائی بن کر آپ کے پاس آئے سوال کرے اسے جھڑکنا نہیں ہے اسے جو بھی سائی دولترہ کی ہوتے ہیں سوال کرنے والا کوئی علمی سوال اور سوال کرنے والا کوئی مالی دولت مالی بزد کے لیے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اور جو ہدایت تمہیں دی ہے ہم نے اب اسے عام کرو یہ نعمت ہے آپ کے رب کا انعام ہے یہ ہدایت جو آپ کو عطا ہوئی ہے اس کو بیان کرو اس کے بیان کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے انعامات کا چرچہ انسان کرے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اور یہ بھی ہے کہ اس کو پھیلائے اور عام کرے دوسروں تک پہنچائے ورنہ وہ مخل ہو جائے گا کہ وہ دولت جو ہے ہدایت کی اس کو آدمی صرف اپنی ذات تک محدود رکھے اور اس کا جو خیر ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچائے موسیقی موسیقی موسیقی